اور اسی حوالے سے میں ایک دو چیزیں پوائنٹ کرنا چاہوں گی کہ سینٹ اپر ہاؤس ہے اور اس میں جب بے ضابط کیاں ہوتی ہیں تو بہت تکلیفتے ہوتی ہیں لیڈر آف ڈی اوپوزیشن کے ساتھ آج جو ہوا اس سے پہلے جو تین دن پہلے جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی انتہائی پریشان کن اور ہمارے لیے پشمانی کا باعث بنا جی چیئمن صاحب ہوا یہ کہ آپ نہیں موجود تھے اور ڈیپٹی چیئمن صاحب بھی موجود نہیں تھے تو جو پریزائیڈنگ آفیسر ہماری بڑی عونرابل کالیگ ہیں لیکن شاید اس بات میں ان سے کوتاہی ہوگی کہ لیڈر آف ڈی اوپوزیشن سر بات کر رہے تھے اور یہ ہم بھی جانتے ہیں ہم جیسے نا تجربہ کار لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب لیڈر آف ڈی اوپوزیشن بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کا مائک بند نہیں کر سکے اور یہ ہمارے لیے ایک انتہائی دل خراش واقعہ ہوا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہمارے لیے وہ بھی بہت عزت کی حامل ہیں اور پورا ہاؤس بہت عزت کا حامل ہے تو یہ رولز ریگولیشن اور پھر ڈیپٹی چیئمن صاحب آکے بیٹھے ہوئے تھے ہاؤس میں اور ان کے ہوتے ہوئے بہتر تو یہ ہوتا کہ پریزائیڈنگ آفیسر ڈیپٹی چیئمن صاحب کو کہتی ہیں کہ آپ اوپر آ جائیں اور جب تک وہ نہیں تھے وہ تھی اس کی وجہ سے ایک دیکھیں ہاؤس میں ایک پریشانی ایک ہیجان کی کیفیت آئی جس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہوئے دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاؤس میں جب منسٹرز نہیں بیٹھے ہوتے سر آپ کی عزت میں آپ ہمارے پرائم منسٹرز بھی رہے ہیں آپ نے بڑے بڑے عہدوں کو آپ جانتے ہیں کس طرح پارلیمانی اور آئینی روایات کیا ہیں جب یہاں پہ ہاؤس میں جب نہ آپ کے منسٹرز موجود ہوتے ہیں سر نہ لیڈر آف دہ ہاؤس موجود ہوتے ہیں آپ مجھے ایک دو میری بڑی آجزانہ ریکویسٹ ہیں سر کہ جب ہم بڑے بڑے عہدے ایک نہیں دو نہیں تین عہدے ایک ہمارے بہت باعزت بہت قابل اترام کسی سینیٹر کو دے دیتے ہیں تو پھر ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ وہ انصاف کریں سر آج دو مہینے پورے ہو گئے آج دس جون ہے اور ویڈن ٹو مانس سٹینڈنگ کمیٹیز کی جو تشکیل ہے وہ ہو جانی چاہیے ابھی تک یہ پوائنٹ رہتا ہے اس میں جب تک آپ کے لیڈر آف دہ ہاؤس لیڈر آف دی آپوزیشن کٹھے بیٹھ کے اس کی اوپر بات نہیں کریں گے تو یہ کمیٹیز بن نہیں سکتی تو پورے ہاؤس کے فعال ہونے میں یہ بہت ایمبیرسنگ اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے تو ہم تو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے عوضے ابھی ہم نے ڈیلیس میں جو دیکھا وہ بھی اسی کی ایک اکاسی تھی کہ جب اتنے بڑے بڑے عوضے ایک فرد واحد کیسے کر سکتا ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے اتنا بڑا بار ایک آدمی کے کندے پہ آپ ڈال دیتے ہیں اور ساری عوام پریشان آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلیس کا نام پاکستانیوں نے ایک اور طریقے سے انہوں نے اردو میں اس کو بولنا شروع کر دیا تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے تو سر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو اس بات کو آپ یقینی بنائیے کہ یہاں پر جو منسٹرز جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہاں پہ موجود ہو سر ورنہ ہاؤس کی کوئی تقدس نہیں کوئی عزت نہیں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا لیڈر آف دا ہاؤس بھی سر موجود نہیں ہوتے تو یہ بڑی ہمارے لیے تکلیف دے بات ہے اور اس کے اوپر میں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتی تھی بہت شکریہ چیئرمن صاحب لیڈر پارلیمنٹری لیڈر آف پی ایم ایل این پھر نصیمہ صاحبہ مہدہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب چیئرمن میں اپنی جماعت کی طرف سے بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اگر یہ واقعہ شبلی فراز صاحب کے گھر پہ اگر کوئی اس طرح کی کاروائی ہوئی ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ انتارد صاحب نے یقین دہا نہیں کرائی ہے وہ کل تک لے کے آئیں گے اس طرح کے جو بھی حربے ہوتے ہیں یا طریقہ ہائے واردات ہوتے ہیں وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتے تو میں ان کے ساتھ بھرپور جکجیتی کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو بے شک آپ تحریک استعقاق کی شکل میں استعقاق کمیٹی کو بھیج دیں جو تھرولی انویسٹیگیٹ کرے سی ڈی اے کا کیا موقف ہے وہ کیوں گئے تھے کیا کوئی تجاوزات تھے نہیں تھے یا اس کا کوئی طریقہ ایکار ہوتا ہے کوئی نوٹس بھیجا جاتا ہے کوئی پہلے سے وارنک دی جاتی ہے اچانک جا کے چاپا زن ہونا اور حراسان کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے میں اس پر شدید اپنی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں تھرولی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے بہت شکریہ احسان شکریہ جناب والا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں اس اقدام کی برپور مضمت کرتی ہوں کہ آج ہمارے لیڈر آب اپوزیشن کے گھر پہ جو بلڈوزر لے کر گئے جناب والا یہ سی ڈی اے بخود نہیں لے کر گئے ہیں ان کو اکم ہوا ہے تب جا کے کیا ہے انہوں نے جناب والا ہم اس اقدام کی برپور مضمت کرتے ہیں اس کے علاوہ